بھارت میں آسٹریلیا کے راجدود بیریو فیرل کا بڑا بیان ید میں روس پر بھارت کا رکھ کوارڈ کو منظور بیریو فیرل نے کہا ہے آسٹریلیا کی چین کو دھمکی بھارت پر دکھایا نرم دکھ بھارت پر بھارت کا رکھ کوارڈ کو منظور ہے یہ انٹرسٹنگ خبر ہے یہاں پر میں آپ کو دو والز دکھاؤں گا بھارت پر میں آسٹریلیا کے راجدود بیریو فیرل نے کہا کہ کوارڈ کو روس پر بھارت کا رکھ منظور ہے نیکس چینج کریں یہاں پر بڑا امپورٹنٹ ہے روس پر بھارت کے سٹینڈ سے قوارڈ دیشوں میں آپسی سیوگ میں فرق نہیں پڑے گا یہ ان کا کہنا ہے نیکس چینج کریں آسٹریلیا کا یہ بیان اس لیے مہتپور ہے کیونکہ امریکہ جاپان روس کو لے کر بھارت پر دباب بنا رہے ہیں نیکس روس پر بھارت کے رکھ کو لے کر آسٹریلیا نے نرمی دکھائی ہے تو وہی چین کو دھمکی بھی دی ہے یوکرین پر بھارت کے رکھ کو لے کر بیریو فیرل نے کہا کہ قوارڈ کو یوکرین پر بھی بھارت کا رکھ منظور ہے یہ ان کا کہنا ہے یہ رشیا کو لے کر ہم سوفٹ کیوں ہیں دھیان سے دیکھئے پلے آن کریں اس کو یہاں پر ہمارے سامنے جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا یہ ہے کہ ہم ویپن سسٹم کتنا کس سے لیتے ہیں رشیا سے ہم 46% ویپنز لیتے ہیں امریکہ سے 12% فرانس سے 27% انہ دیش سے 15% سی پری اس کا یہ کھلاسہ ہے میں سیدھے چلوں گا منیش جا کے پاس منیش قوارڈ نے آپ ایک طریقے سے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک گرین راہل پرانا والا دونوں والز دکھائیں یہاں پر ہمیں ایک طریقے سے گرین سگنل دے دیا ہے اس کے کوئی خاص بجے دیکھیں نشانت ابھی سے مشکل تین چار گھنٹہ پہلے یعنی ساڑھے بارہ سے لگ بگ ایک گھنٹے تک پردان منطری موڈی اور آسٹریلیا کے پردان منطری سکوٹ موریسن کے بیچ سکھر سمیل انوا اور اس میں جب دونوں نیتہ بات کر رہے تھے ان کے گرم جوشی دیکھنے والی بات تھی اب یہاں پر ہمارے درسکوں کو دھیان ہوگا کہ آسٹریلیا قوارڈ کا ممبر ہے دو دن پہلے جاپان کے پردان منطری بھارت آئے تھے ان کے ساتھ پردان منطری موڈی کی باتچیت ہوئی تھی جاپان بھی قوارڈ کا ممبر ہے اور اس سے پہلے جب پرائم منطری موڈی اور پریزیڈن بھائیڈن کے بیچ باتچیت ہوئی تھی تب بھی پریزیڈن بھائیڈن نے یہ مانا تھا کہ بھارت کی جو پوزیشن ہے روس کو اور یکرین بیواد کو لے کر اسے ہم سب سمجھتے ہیں تو کل ملاکر قوارڈ کے جو تینوں دیش ہیں امریکہ جاپان اور آسٹریلیا یہ اس بات کو سمجھتے ہیں سایوکت راشت میں ایک ووٹنگ میں absent رہنے کی بات ہو یا پھر روس کے ساتھ تیل کھڑی دنے کی بات ہو اس کو لگاتار امریکہ اور قوارڈ کے دوسرے دیش اس کو سویکار کر رہے ہیں اور یہ ہماری ویدیشنیتی کہ جہاں آپ کہیں کہ ایک maturity ہے وہیں دوسری طرف شاید امریکہ اور جاپان اور آسٹریلیا بھی سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن بھارت کا جو یہ advantage ہے یہ ان کے بھی کام آئے گا point taken point taken آپ جو بتا رہے ہیں ambasar deebak ایک شاپ reaction سر how do you assess this بھارت کے رول کو خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ quard is giving a kind of a green flag کی انڈیا جو بھی stand لیتا ہے whether we import oil from russia or whatever stand we take یہ بہت آسان سی چیزیں سر آپ کے دیش میں ہمارے دیش میں میرے دیش میں پرمپرہ رہی ہے چانک کے کے ٹائم سے میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے دوست کا دشمن میرا دشمن ہو we are not non-aligned in this we are self-aligned ہم وہی کریں گے جو ہمارے حق میں ہو اور یہ quard کے باقی تین دیش ہیں یہ جانتے ہیں کہ انڈیا نوشن میں اگر یہ چین کو مات دینا چاہتے ہیں کہ ایک سینہ ایک نیمی وہ کر سکتی ہے وہ بھارت کی پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر